اسلام علیکم آج میں آپ کو ایک سٹوری سراؤں گی جو ہے ایک بچے کی جو جھوٹ بولتا تھا ایک دفعہ کا ذکر ہے ایک بچہ تھا جو صرف اپنے شیپز کا خیال لگتا تھا وہ بھی بہت بڑی ہیلز کے اوپر پھر ایک دن اس کو آئیڈیا آیا کہ وہ گاؤں والا کے ساتھ کچھ پلے کرے پھر اس نے پلے کرنا شروع کیا تھا میں اس نے کہا کہ بچاؤ بچاؤ میری میری شیپز کو کھا جائے گا جلدی جلدی کرے ہو پھر سارے گاؤں والے آئے اور انہوں نے ایک سارے جگہ تلاش کر لیا لیکن کوئی وولف ہی نہیں تھا تو پھر دوسرے دن بھی وہی ہوا ایک دن اصلی میں ایک وولف آ گیا اس نے پھر بوئی نے کہا کہ ہیلپ می ہیلپ می یہ وولف ہے یہ میری سارے شیپز کو کھا جائے گا جلدی آو لیکن کوئی آیا ہی نہیں اور پھر سارے شیپز وولف سارے شیپز کو کھا گیا پھر وہ سارے لوگوں کو نیچے بولانے گیا تب تک وولف سارے شیپز کو کھا چکا تھا اور پھر جب وہ بچہ نیچے آئے ہمیں دیکھا کہ اس کے حضر کوئی شیپز ہیں ہی نہیں تو پھر ان کو احساس ہوا کہ وہاں تو اصلی کا ایک وولف آ گیا تھا تو ہمیں اس سے ایک سبر ایک لیسن ملتا ہے ہمیں کبھی جھوٹ نہیں بولنا چاہیے اس سے اگر ہم زیادہ جھوٹ بولیں تو ہمارے پر کوئی بھی یقین نہیں کرتا تو ہمارے پر کوئی بھی یقین نہیں کرتا